حفیظ اللہ نیازی تو کہتے ہیں کہ جی مارچ میں مارشلالہ لگ سکتا ہے اس ملک کی مٹی جو ہے وہ کسی چیز کے لیے ذرخیص ہو نہ ہو جرم کے لیے ضرور ہے جرائم کے لیے ضرور ہے ایک ایک بندہ اس ملک کا بوٹیاں نوچ رہا ہے خون چوس رہا ہے ترقی خاک کرنی اس ملک نے بچ جائے تو یہی پتہ نہیں اللہ کی مہربانی ہے عمران خان کے لیے اچھی خبریں نہیں کیا فرق پڑتا ہے میاں صاحب یہ جالی جلسوں سے میاں صاحب آئیں گے میاں صاحب الیکشن کیمپین لیڈ کریں گے میاں صاحب نون لیگ کو وکٹری دلائیں گے لیکن میاں صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو میاں صاحب ابھی تک پاکستان پہنچے نہیں ہیں خبریں بڑی 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 آرہی بڑا بھاری پیر آپ کا پڑھ رہی ہے باقی اللہ خیار کرے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لکمان ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس ملک میں کیسے کیسے دو نمبریاں ہو رہی ہیں اتنی بڑی بڑی دو نمبریاں ہو رہی ہیں کہ آپ کے احسان خطا ہو جائے بہرحال پاکستان کے لیے جو اس وقت اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ ان کے پیچھے کس کا کریڈٹ ہے اور کون لے رہے اس کریڈٹ کو اور اصل وہ کریڈٹ کس کا جاتا ہے نواز صریف آئیں گے یہ ڈیل عدالت سے جو ہو رہی ہے عدالت ان کو کس قسم کا اور عمران خان کے لیے کس قسم کی مشکلات آنے والی ہیں آنے والے دنوں میں بلکہ زیادہ بڑھنے والی ہیں عدالت سے نواز صریف کے لیے مخبریاں کیا آ رہی ہیں مائنس ون ہوگا مائنس وال ہوگا کیا فارمول ہوگا فیضالہ نیاز جی تو کہتے ہیں کہ جی مارچ میں مارشلال لگ سکتا ہے اور بھی بڑے لوگ اس کے پر کیا سرائیاں کر رہے ہیں بڑی بڑی سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس وی لوگ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ذرا کر لیں بہرحال اس ملک کی مٹی جو ہے وہ کسی چیز کے لیے ذرخیز ہو نہ ہو جرم کے لیے ضرور ہے جرائم کے لیے ضرور ہے اور ملک دشمن اناثر کے لیے ضرور ہے اب نئی بات سن لیں ایک نہیں دو نہیں سو نہیں ہزار بھی نہیں ایک خبر آئی کہ بارہ ہزار افغانی باشندے جو ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ سے باہر چلے گئے سعودی ریبیا اور اب حقام کی آنکھیں کھلی ہیں تو تحقیقات کے لیے کمیٹی بناتی ہے اور یہ کمیٹیوں کا آپ کو پتا ہے کہ کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ اس کمیٹی میں آ جاتے ہیں آپ یاد کریں کہ سوا سال پہلے تقریب ہوں سابق وزیراعظم شباز شریف نے کمیٹی بنای تھی کہ پرائیم منسٹر ہاؤس کا ڈیٹا کس نے ہیک کیا وہ فون کال ڈیٹا اور ان کا وہ جو ریکارڈنگ سوئی تھی اور ساری کی ساری بار آگئے پتہ کتنے جی بی کا ڈیٹا جو ہے وہ ہیک ہو گیا تھا یہ ایم بی کا ہو گیا تو مجھے تو یہ فرق ہی نہیں پتا دونوں کا اور آئی بی کے ہیڈ کو اس کا ہیڈ بنایا گیا تھا حالکہ آئی بی کی انکوائری ہونی چاہیے تھی اس ڈیٹا لیگ کے اندر کیونکہ آئی بی ہے تو بلی کو جب آپ دودھ کے رکھوالی کے لیے رکھ لیتے ہیں تو دودھ ہی گائے ہو جاتا ہے تو آج نہ وہ ڈیٹا ہے نہ کمیٹی ہے نہ انکوائری ہے نہ اس کی رپورٹ ہے کیا ہوا اس میں کون کون سمہ دار تھا آپ کو پتا چلا مجھے بھی پتا جائے کر آپ کو پتا چلے گا بہرحال یہ تو چلے آفغانی ہم تو خود سہولتکار بنے ہوئے ہیں ان کے جو باہر پاسفورٹ بنا کے گئے کسی نے تو حباریا ان کو شراختی گارڈ بنا کے دیا پاسفورٹ بنا کے دیا آپ کو ایک انتہائی حیران کون خبر سناتا ہوں اور یہ پریشان کون خبر ہے میرے پاس جو انفرمیشن آئی اس میں پاکستان میں چائنہ سنگپورٹ جرمنی اور برطانیہ سے امپورٹ جو ہے وہ ہوئی ہے اٹھارہ اشاریہ آٹھ بلیئر ڈالرز یعنی ایٹین پوائنٹ ایٹ بلیئر ڈالرز کی امپورٹ ہوئی ہے کہاں سے چائنہ سنگپورٹ برطانیہ اور جرمنی جبکہ ان ممالک کا پاکستان کا امپورٹ ڈیٹا دیکھیں یعنی ان ممالک نے جو پاکستان میں ایکسپورٹ کیا اس کا ڈیٹا جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ٹوئنی سکس پوائنٹ سکس بلیئر ڈالرز ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جتنا امیر ترین طبقہ ہے پاکستان کا سنتکار ہے پاکستان کا انڈسٹرلسٹ ہے پاکستان کا کاروباری آدمی ہے اس نے اس غریب مل سے کتنے بلیئر ڈالر چوری کر لیا بدنام صرف سیاست دانے لیکن ان کے موہ پہ بھی کالک ملنی چاہیے یہ جو پاکستان کا پیسہ کھاتے ہیں چوری کرتے ہیں حرام کماتے ہیں اور پھر اپنا جا کے عمرے کرتے ہیں جا کے اگر بطیاں جلا لیتے ہیں اپنے اپنے سٹورز کے اوپر صبح سے ناتیں لگا دیتے ہیں توپیاں پہنتے ہیں جمعانی میس کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور اسان کی چوریاں کرنے کے لیے دو نمریاں کرنے کے لیے یتیموں کا مال کھاتے ہیں بیواؤں کا مال کھاتے ہیں ہم روتے رہتے ہیں ملک ترقی نہیں کرنا ایک ایک بندہ اس ملک کا بوٹیاں نوچ رہے انچوس رہے ترقی خاک کرنی اس ملک میں بچ جائے تو یہی پتہ نہیں اللہ کی مہربانی ہے ان حالات کے تو بارحال ایک بڑے عرصے کے بعد پاکستانیوں کو کوئی اچھی خبر سننے کہ نگران حکومت میں پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی ہیں پیٹرول چالیس روپے اور ڈیزل پنہ روپے کم ہوئے میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی کمی نہ زیادہ ہوئی ہے کبھی نہ کم ہوئی ہے میں نے تو نہیں سنی کبھی کہ چالیس روپے کم ہونا یہ بہت میجر ایک اس کا فائدہ ہوگا لیکن اب نگران حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کو مزید انفورس کرے آج وزیراعالہ پنجاب محسن نکوی نے تو اجلاس بلایا کہ اب دیکھتے ہیں ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ کیسے اپنے قرائے کم کرتے ہیں مارکٹ کمیٹیز جو ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ کرتی ہیں کہ جناب قیمتوں کم کریں سبزیوں کی دالوں کی فل کی فروٹ کی کیونکہ پہلے تو یہ بہانہ پٹرول مہنگا ہے ڈالر بڑھ گیا پٹرول بڑھ گیا اب تو وہ بہانہ ختم ہو گیا تو اب چالیس روپے کم ہو گیا تو اب دیکھتے ہیں پندہ روپے ڈیسل بھی کم ہو گیا کہ اب کیا بہانہ بناتے ہیں اور حکومت اپنے آپ کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی لیکن یہ سب کچھ ہوا ایک ہی وجہ سے یہ ہوا کیونکہ ڈالر آپ کے اتنا کم ہوا آپ کی فورن ایکسینج ہے وہ کم ہوا وہ یہ کیوں ہوا کیونکہ سی تھی سی بات ہے جنرل آسی بنیر نے اس کے پر ایکشن دیا انہوں نے اس کی سمگلنگ روکی پہلے افغانستان میں سمگلنگ روکی ایران میں سمگلنگ روکی اور اس کے بعد یہاں پہ اللیگل کاروبار کرنے والوں کے پر کریکٹ آن ہوا اچھا خاصا کریکٹ آن اور ابھی بھی ہو رہا تو مددہ دریج وہ کم جا رہا ہے بلکہ بلومبرگ نے یہ ریپورٹ دی تھی کہ پچھلے مہینے پاکسن کی کرنسی جو دنیا کی ٹاپ پرفارمنگ کرنسی ہے کیوں کیونکہ اتنا زیادہ فورن ایکسینج کسی کرنسی کے مقابلے میں کم ہی نہیں ہوا تھا ایک مہینے میں جتنا یہاں پہ ہو گیا تب جب ڈالر اتنا کام آپ کا ہوا اس کا عام زندگی پہ کتنا فرق پڑھ سکتا اور کتنا فرق پڑھتا پیپلز فارڈی والوں کا خیال ہے کہ نونلی کے لئے اچھی خبریں نہیں ہیں میاں صاحب کے لئے بھی اچھی خبر نہیں ہیں میاں صاحب کو لہور میں منار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے اور یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدلیہ سے ان کی سازباز ہے وہ سامنے آ رہی ہے جو ڈیل ہے سامنے آ رہی ہے کہ ان کے اپر انہوں نے اپلائے کرنا ہے اسلام آباد میں لینڈ کر رہے ہیں لہور میں پہلے جلسے وال سے کریں گے پھر ادالت کے پاس جائیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے اجازت کیا ملی ہے میاں صاحب کو پروٹوکال مل چکا ہے کل پولیس نے پنجاب پولیس نے جا کے نونلیگ والوں کو دورہ کرایا ان کی اسپورٹ کیا اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ میاں صاحب کا کراؤڈ بڑھانے کیلئے تابن کرے گی اور سرکاری ملازمین کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ سیول خپڑوں میں وہاں پہ موجود ہوں گے تاکہ ہمیں ایک تھاٹے مارتا و سمندہ نظر آئے عوام کا کیا فرق پڑتا ہے میاں صاحب یہ جالی جلسوں سے میں تو اپنا کبھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں یوٹیوب کے اوپر جالی سبسکرائبر ایڈ کرا لوں یا اوپیٹ سبسکرائبر جو ہوتے ہیں ان کو ایڈ کرا لوں کیونکہ دل کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ دو نمری ہے یہ جالی کو سونی نیراسٹو ان وہاں ہے پتہ نہیں آپ لوگ کیسے گزارہ کر لیتے ہیں ان چیزوں سے باہرہ سرکاری مشینری بھی استعمال ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور مختلف سیاسی حلقے جو ہیں ان کے اندر جائے میں کوئی ہو رہی ہے کہ نون لیگ میاں صاحب بھی ٹرپ ہو رہے ہیں مثال کا طور پہ کچھ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات سنیں حسن مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ نواز صریف کو جہاز سے اتار کے پروٹیکال دینے کا کوئی جواز نہیں وہ اپنی سزا پوری کریں اور پھر الیکشن لڑیں اور نواز صریف کے کندوں پہ مقدمات کا بوجھ ہے وہ سزائی آفتہ پھر حسن مرزا کا ایک اور بیان کہ نواز صریف نگران حکومت کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں واپس آ رہے ہیں کرشید شاہ کا بیان نواز صریف عمر کے اس حصے میں طاقت پر ہلکوں سے ڈیل کر کے اقتدار میں آئیں گے تو ان کی سیاست کیا بچے گی ان کی واپسی پہ ریڈ کارپٹ نون لیگ نہیں بلکہ کوئی اور بچھا رہا ہے کس کے پرشارہ کرے ہیں نواز صریف کو پوچھ رہا ہوں کیا کر رہے ہو پھر گلتی کرنا چاہ رہے ہو پھر کسی کے کندوں پہ چڑکے آو گے اور بعد میں کیا فیصلے کرنے کی طاقت ہوگی تمہارے میں یہ کرشید شاہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ہم نہیں سودھ رہیں گے نواز صریف ایک اور ایک مجرم اور اشتہاری ہیں کیسے جہاز سے اتر کے جلسہ گاہ تک جائیں گے اور ساتھ ہی کرشید جانے کا کہ یہ خطرناک ٹریک ہے جس میں نون لیگ پھنس رہی ہے عدالت سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ اور جو صافتی حلقے اب اسلامباد کے صافتی حلقے وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے میاں صاحب الیکشن کیمپین لیڈ کریں گے میاں صاحب نون لیگ کو وکٹری دلائیں گے لیکن میاں صاحب وزیراعظم نہیں اور یہ بڑی سٹرونگ اب خبر ہے جو ہر حلقہ جو ہے اس کے اوپر بڑی کنوکشن سے بات کر رہے کہ میاں صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ اتنی جدی ختم بھی ہو سکتے اور بلکہ یہ بھی ہو سکتا نا کہ اگر معیشہ تسی طرح بہتی رہے بہتر ہوتی رہی چالیس آلیس روپے قیمت کم ہوتی رہے تو پھر میں اور آپ ہم جیسے عام آدمی جو ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نوازری فیق نہیں دونی تین تین مقدمات میں اشتہاری بھی ہیں مجرم بھی ہیں اور جیل سے گئے ہیں آج آج یہ عمران خان کے لئے اچھی خبریں نہیں اور آج اس کی ہیرنگ بھی یعنی وہ جو اس نے کیوی تھی کہ جی میرا اوپن کوٹ میں ہونا چاہیے ٹرائل تو وہ منع ہو گئی اور ہونا تھا کیونکہ اوفیشل سیکریسی ایکٹ کے تحت تو اس کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں تو اوفیشل سیکریسی ایکٹ کو پبلک ڈومین میں تو نہیں کیا جا سکتا وہ تو اوبیس تھی اس میں پتہ نہیں کتنی ڈاکیمنٹس کھلیں گی اور کتنے قسم کے وٹنسس ہم نہیں آئیں گے تو اس کو تو پبلکلی اوپن نہیں کیا جا سکتا تو تو اوبیس تھی درخواست کارے جو نہیں تھی اب جیل میں بھی عمران اور اس کے وکیل ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں اور ڈیلینگ ٹیکٹکس اس طرح کے جناب وہ جانی رہے تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ اس طرح ٹرائل بڑا تیز ہو جائے گا اور اس کو تیرہ چودہ پندرہ سال کی جو قید ہے وہ ہو جائے گی تو پہلے بھی ان وکیلوں نے اس کے گلے پڑھوائی ہے سارا کوئی توشہ خانہ میں اب بھی دوبارہ ایسا کریں گے کو ملنا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح چودی نصار صاحب ایکٹیف ہو جائیں دوبارہ اپنے پرانے دوستوں کو مل جائیں تو ایک بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے وہ اچھا جی جب میں یہ وی لوگ ریکارڈ کر رہا تھا تو مجھے خبر آئی ہے بیچ میں اس کے دوران تو میں نے کہا آپ کو میں شیئر کر دوں اب میں بتا رہا تھا آپ کو کہ میاں صاحب ابھی پہنچے نہیں ہے پاکستان اور کسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں آپ دیکھیں جس دن وہ نکلے تھے اس دن وہاں پہ فلسطین پہ حملہ ہو گیا دو دن کے بعد ان کے بچارے جنیت کو ڈیووز ہو گئی تین دن کے بعد پاکستان کو بدترین شکاست مل گئی انڈیا کے ہاتھوں کرکٹ میں اور اب بھی ابھی یہ خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن میں ایک پریٹیشن گئی ہے جس کو جائے کابینا سے کیونکہ یہ میاں صاحب کے عراقی ہیں بڑے خاص عراقی ہیں تو میاں صاحب ابھی تک پاکستان پہنچے نہیں ہیں خبریں بڑی بری بری آ رہی ہیں میاں صاحب ذرا سوچ لو دیکھتے چلنا بڑا بھاری پیر آپ کا پڑڑا یہاں پہ باقی اللہ خیر کرے اللہ حافظ